بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے جس جگہ پرورش پائی وہاں شادی کے رشتے کو عزت دی جاتی تھی ہمیں غریب سے علاقے میں رہتے تھے جہاں ہر رشتے کی قدر تھی اور سب سے زیادہ شادی کی اہمیت کا سب کو اندازہ تھا یہاں بس ایک ہی خامی تھی کہ یہاں بڑے بڑے خواب دیکھنے والوں کو بے وکوف سمجھا جاتا تھا میری اممہ گھروں میں کام کرتی تھی اور اببہ کو امیر لوگوں کا کچن کا سامان لانے کے لیے رکھا گیا تھا اممہ اببہ کو اتنی محنت کرتے دیکھ گھر میں بھوک کو دیکھ میں نے اپنے تمام خواب اپنے دل میں ہی چھپا لیے تھے اس سوچ کو لے کر کہ میں ایک عام سی لڑکی اتنے بڑے خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں رکھتی اممہ اببہ نے مجھے پڑھائی سے نہیں روکا تھا لیکن مجھے ان کے حالات دیکھ کر خود بھی خیال آتا تھا میں اکثر اکیلی بیٹھی سوچوں میں رہتی کہ کاش میں بھی اس ملک کے لیے کچھ کر سکتی میرے اببہ نے مجھے بہت محنت سے ایف اے پاس کروایا تب تک اممہ باہر کا کام بھی کرتی اور گھر کا بھی لیکن ایک دن ساتوں آسمان ہم پر ٹوٹ پڑے جب اممہ کا پورا جسم جل گیا اممہ اپنے مالک کے گھر کام کر رہی تھی جہاں گیس کا پائپ کھلا رہ گیا تھا اممہ نے جیسے ہی ماچس کی تیلی جلائی تب ہی پورے کچن میں آنکھ لگ گئی اونچے خواب دیکھنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتی تھی اممہ کی جان تو بچ گئی تھی لیکن اب وہ چلنے پھرنے سے کاثر تھی کیونکہ اممہ سہارے کے بغیر نہیں چل پھر سکتی تھی میں چاہتی تھی کہ اممہ اپنی مالکن کے خلاف ریپورٹ درج کروائیں لیکن اببہ نے کہا کہ ان کو امیروں کے ساتھ نہیں علجنا ان کی پسلی اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ امیر لوگوں کا مقابلہ کر سکیں مجھے بہت غصہ آیا لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ پہلے ہی اممہ کے علاج پر اتنا خرچہ ہو رہا ہے اوپر سے کیس کی فیسے کیسے دی جاتے ہیں تب ہی اپنی زبان کو تالہ لگانا پڑا اپنی بے بسی پر اکثر خوب رونا آتا تھا لیکن اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ باتیں کرنے میں اور انہی باتوں پر عمل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے اممہ نے کام کرنا چھوڑ دیا جس میں روز کے ہزاروں روپے لگتے تھے اب تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اممہ کی دوائی لے آئیں اببہ بہت پریشان رہتے تھے بہت بھاگ دوڑ کے بعد بھی اببہ کی گھر کے اخراجات پورے طریقے سے نہیں چلا پا رہے تھے میں گھر کے تمام حالات سے واقف تھی اب گھر پر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی میں اببہ کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی تب ہی اممہ سے اجازت لی اور کام کے سلسلے میں گھر سے باہر قدم لگ دیا اببہ کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اب مجھے لوگوں کے کام کرنے پڑیں گے ماں باپ کے لیے بیٹیاں کتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ ان کا باہر نکلنا بھی ماں باپ کو بہت تکلیف دیتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو اپنے اندر چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں لیکن وقت اور حالات کیسے کیسے بیٹیوں کو آزماتے ہیں یہ اگر والدین پہلے سے جان لے تو بیٹیوں پر برا وقت آنے سے پہلے ہی بیٹیوں کی ڈھال بن کر ان سے ہر بلا کو دور کرتے میں اممہ کو ناشتہ کروا کر گھر سے کام کے سلسلے میں روانہ ہوئی میں اممہ کی مالکن کے گھر گئی تو وہاں جا کر پھر سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ لوگ پہلے سے ہی ایک کام والی اممہ کی جگہ پر رکھ چکے تھے میں گھر سے مایوس ہو کر نکلنے لگی تھی کہ شاید میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا تب ہی میری اممہ کی مالکن نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ وہ ایک آدمی کو جانتی ہے اس کے گھر بہ آسانی کام مل سکتا ہے میری تو خوشی کی انتہا ہی نہ رہی میری خوشی میرے چہرے سے ہی چھلک رہی تھی میری اممہ نے مجھے ایک ہی بات سکھائی تھی کہ جو بھی کاف کرو اپنے ادارے سے نہیں اپنے کام سے مخلص رہو میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ میں اپنے کام سے مخلص رہوں گی جیسے میری اممہ اور اببہ تھے جنہوں نے اپنے وجود اپنی روح تک کی پرواہ نہیں کی اور اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی وہ پرسکون اور مطمئن تھے وجہ صرف اپنے کام سے مخلصی تھی میں اممہ کی مالکن کے ساتھ محل نمہ گھر میں گئی لیکن افسوس گھر کا مالک گھر پر موجود نہیں تھا اور گھر کی مالکن اپنے گھر سے ایسے انجان تھی جیسے اس کا اس گھر میں پہلا دن ہو مجھے حیرانی تو بہت ہوئی لیکن یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ اکثر مرد اپنے گھر کی ذمہ داری اپنی بیویوں کے ہاتھوں میں نہیں دیتے خود سنبھالتے ہیں اور پھر اتنے بڑے گھر کی ذمہ داری مالک نے خود اٹھائی ہوگی کسی کو دینے کی غلطی تو وہ ہرگز نہیں کرے گا ایک بات تو تیہ تھی کہ مالک صفائی پسند تھا اور یہ گواہی محل نمہ گھر کی ہر ایک چیز چیخ چیخ کر بتا رہی تھی امہ کی مالکن نے بولا کہ میں کل دوبارہ آؤں تو پھر وہ مجھے دوبارہ اس آدمی کے گھر لے جائے گی میں واپس گھر لوٹ کر آئی تو میری جان لبوں پر آ گئی جب امہ کو دیکھا امہ آدھی زمین پر اور آدھی چارپائی پر تھی شاید اٹھنے کی کوشش میں وہ زمین پر گر گئی تھی میں نے امہ کو اٹھایا اور امہ کو سیدھے طریقے سے چارپائی پر لٹھایا گرمی کی شدت کی وجہ سے امہ کو پورے جسم پر جلن ہوتی تھی جو قابل برداشت نہیں تھی امہ اکثر رویا کرتی تھی اور اکثر تو امہ خود کو چھیلنے پر آ جاتی تھی زندگی جیسے ایک دم سہم سی گئی تھی امہ کو اکثر حوصلہ دیتی میں خود حمد ہار جائے کرتی تھی خود بھی ابھی بچی تھی اتنی عمر نہیں تھی کہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی رہتی اگلے روز میں اپنے سامنے والی ہمسائی کو کچھ وقت کے لئے امہ کے پاس بٹھا کر آئی تاکہ امہ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ دے دیں میں امہ کی مالکن کے گھر آئی تو مالکن جیسے جانے کے لئے ہی تیار کھڑی تھی تب ہی چادر اور کر میرے ساتھ چل پڑی ہم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ایک لڑکی ملازمہ پر تشدد کر رہی تھی جس کو روکنا بہت ضروری تھا پہلے تو مجھے بہت خوف آیا کہ میں یہاں کیسے کام کروں گی لیکن امہ کی حالت دیکھ کر خود کا دل بڑا کیا اور امہ کی مالکن کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئے اس لڑکی نے مڑ کر دیکھا تو وہ کم از کم کل والی لڑکی نہیں تھی یہ کوئی اور تھی جو مسلسل ملازمہ کو مارے جا رہی تھی میری امہ کی مالکن نے بولا کہ انہیں گھر کے مالک سے ملنا ہے جس پر وہ نئی عورت ایک دم بکھلا گئی اور ہر بڑا کر جلدی سے ملازمہ کو وہاں سے بھیج دیا اس لڑکی نے میری امہ کی مالکن سے پوچھا کہ وہ ان کے شوہر سے کیوں ملنا چاہتی ہے شوہر لفظ سن کر مجھے تو حیرانگی کا جھٹکہ لگا پہلے مجھے لگا کہ شاید مالک کی دو بیویاں ہیں اتنے بڑے گھر میں دو کی جگہ وہ چار بیویاں بھی بہ آسانی رکھ سکتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ والی بیوی بھی کچھ نہیں جانتی تھی ہمیں پھر سے اگلے دن کا وقت مل گیا مجھے اب حصہ آنے لگا تھا کیونکہ آج بھی مالک گھر پر موجود نہیں تھا اب تو میرا دل بھی مر گیا تھا لیکن گھر پہنچتے جیسے ہی امہ کی حالت دیکھی خود کو پھر سے مضبوط کیا اور اگلے دن پھر سے امہ کی مالکن کے گھر چلی گئی صد شکر آج مالک گھر پر تھا لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ آج پھر مالک کی بیوی الگ تھی مجھے بہت عجیب لگا یہ سب لیکن خاموش رہی کیونکہ مجھے اپنی نوکری سے مطلب تھا امہ کی مالکن نے مجھے محل کے مالک سے ملوایا وہ اتنی عمر کا نہیں تھا لیکن وہ کافی سوبر لگ رہا تھا لیکن اس مالدار مالک کے بارے میں آس پاس کے لوگ کافی عجیب باتیں کرتے تھے کہ وہ ٹھیک انسان نہیں ہے اس کے گھر ایک عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے مجھے بھی خوف آیا تھا لیکن مجھے اس نوکری کی عشد ضرورت تھی اور اس وقت اس محل کا مالک ہی میرا محسن بن سکتا تھا مالک نے میری طرف بہت غور سے دیکھا اس کے دیکھنے سے مجھے کوفت محسوس ہوئی لیکن نظرانداز کرنا میری مجبوری تھی میں نے اپنے مالک کو نظرانداز کیا جس پر وہ کہکہ لگا کر ہس پڑے اور مجھے نوکری پر رکھ لیا مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ میری تنخواہ پچاس ہزار سے بھی زیادہ تھی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اپنی تنخواہ کا سن کر مجھے اگلے روز سے ہی کام پر جانا تھا میں خوشی خوشی اممہ کے پاس آئی اور ان کو بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے اممہ بھی کہیں نہ کہیں میری خوشی دیکھ کر خوش ہو گئی اب میں صبح صویرے کام پر جاتی اور شام کے وقت گھر آ جاتی اب بابی دوپہر تک گھر آ جا کرتے تھے ایک بات جو حیران کن تھی اتنے دنوں میں میں نے مالک کی کوئی بھی بیوی نہیں دیکھی تھی یہ سوچ کر کہ میں کے گئی ہوں گی نظر انداز کر دیا مل بانٹ کر گھر کا خرچہ بہت اچھے سے چل رہا تھا اور اممہ کا علاج بھی بہت اچھے سے ہو رہا تھا میں روز مالک کے گھر کا کام کرتی اور جس کے بدلے مجھے روز کا لذیذ کھانا دیا جاتا اور مہینے میں تین تین نئے سوٹ بھی دیے جاتے میں مالدار آدمی کے گھر ملازمہ تھی ایک روز میرے مالک نے مجھے بہت خوبصورت سوٹ دیے میں اممہ کو دکھانے کو جلدی سے شام کے وقت گھر آئی دروازہ کھولتے ہی میری نظر سامنے اممہ پر گئی جو سو رہی تھی میں نے جلدی سے جاتے اممہ کو اٹھایا لیکن اممہ نے کوئی بھی جوابی کاروائی نہیں کی اممہ کا جسم ڈھلکا ہوا تھا سفید لٹھے کی طرح اممہ کا رنگ ہو چکا تھا جسم تھنڈا تھا اور آنکھیں بند تھیں میری تو جیسے پیرو تلے سے زمین نکل گئی تھی میں نے جلدی سے اپنے ساتھ والی ہمسائی کو بلایا اور ہم دونوں نے مل کر اممہ کو ہسپتال لے گئے ہسپتال کے فون سے اببہ کو جلدی سے ہسپتال بلایا آدھے گھنٹے کی برداشت کے بعد ڈاکٹر نے جو ہمیں بتایا مجھے لگا مجھ پر ساتھوں آسمان گر گئے جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اب اممہ اس دنیا میں نہیں رہی وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا ایک لڑکی کے لیے ماں کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے جو کہ اب میرے ساتھ نہیں رہا تھا میری ماں میرے لیے گھنی دھوپ میں چھاؤں کی طرح تھی اب محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے مجھے کسی نے تپتی ریت پر کھڑا کر دیا ہے اممہ کی موت کے بعد اب اببہ میرے اکیلے رہنے پر بہت پریشان تھے کچھ میری خاموشی ان کو ہر وقت کھٹکتی رہتی تھی جس وجہ سے وہ میرے لیے ایک محفوظ جگہ ڈھونڈ رہے تھے ایسا نہیں تھا کہ ہمارا علاقہ برا تھا لیکن اببہ کو تسلی نہیں تھی کہ میں اکیلی رہوں اببہ نے ایک روز مجھ سے بات کی کہ میں اپنے مالک کے گھر ہی رہ لیا کروں مہینے بعد اببہ مجھ سے ملنے آ جائے کریں گے میں بھی گھر پر رہ رہ کر اب تھک چکی تھی اممہ کی یاد ہر پل ستاتی رہتی تھی تب ہی اببہ کی کہنے پر میں نے اپنے مالک سے بات کرنے کا سوچا اگلی ہی صبح میں جب اپنے کام پر گئی تو اتفاقا مالک گھر پر ہی تھے میں نے اپنے مالدار مالک کو سب بتایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں چاہے کوئی سٹور روم ہی دے دیں لیکن مجھے اپنے پاس رکھ لیں جس پر میرے مالک نے کچھ سوچ کر مجھے رکھ لیا سرونٹ کوارٹرز میں سے ایک کوارٹر مجھے دے دیا میں اس کی مہربانی پر حیران تھی میں نے اسی دن اپنا ضروری سازو سمان اٹھایا اور مالک کے گھر چلی گئی لیکن اگلی صبح میرے لیے بہت عجیب تھی ایک نئی لڑکی اب وہاں مالکن کے روپ میں تھی لیکن دو گھنٹے بعد ہی وہ گھر سے روانہ ہو گئی اور پھر کبھی نظر نہیں آئی کچھ دن یہ سلسلہ ایسے ہی جلتا رہا ہر روز نئی لڑکی مالک کی بیوی کے روپ میں ہوتی کچھ پرانے ملازمین نے بتایا کہ مالک ہر روز ایک نئی لڑکی سے شادی کرتا ہے اور پہلی رات کو ہی ان کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ لڑکیاں رونے کے بجائے ہسی خوشی اپنے گھروں کو جاتی ہیں مجھے بہت حیرت ہوتی اور دکھ اس بات کا ہوتا کہ لڑکیاں کیسے ایک دن کی شادی کے بعد طلاق لے لیتی ہیں ایسی لڑکیوں کو انسان نہیں کہا جا سکتا طلاق کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے جو وہ ہسی خوشی جاتی ہیں میرا تجسس کافی بڑھ چکا تھا کئی بار خود کو روکا کہ مجھے ان سب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی کبھی تو مجھے اپنے مالک پر بھی غصہ آتا کہ مالدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عیاش بن جاؤ اب تو میرے تجسس کی ہر حد پار ہو چکی تھی ایک روز مالک کی ایک بہت پرانی بیوی آئی اور انچہ انچہ رونے لگی مالک گھر پر ہی موجود تھے انہوں نے جیسے ہی اپنی پرانی بیوی کو دیکھا تو حیران رہ گئے ابھی رات میں ایک اور عورت مالک کی بیوی بن کر آئی تھی پہلی بیوی نے جیسے ہی دوسری عورت کو دیکھا تو واویلہ مچا دیا سب ملازمین ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے تھے مالک نے تھوڑی تحمل مزاجی دکھائی اور اس عورت سے پوچھا کہ کیا کرنے آئی ہو لیکن اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی جب اس نے کہا کہ میں نے تم سے طلاق نہیں لی یہ میرا بھی اتنا ہی گھر ہے جتنا تمہارا میں یہاں پورے حق سے آ سکتی ہوں پوچھنا تو اس لڑکی سے چاہیے کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے ایک رات کی دلھن بن کر کبھی بھی میری جگہ نہیں لے سکتی مالک کی دوسری بیوی کا رنگ اڑ گیا اور وہ ادھر ادھر حیرانگی سے دیکھنے لگے مالک نے ناجانے اس عورت کو اشاروں میں کیا کہا کہ وہ جلدی سے چادر اڑ کر گھر سے چلی گئی لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مالک کی پہلی بیوی اس عورت کو گھر سے نکلوا کر خود بھی وہانہ رہی اور گھر سے چلی گئی لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا اب بھی ہر روز رات کے وقت نئی لڑکی آتی اور اگلے روز صبح صویرے گھر سے چلی جاتی اب میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ سب ہو کیا راہ ہے کیا راز ہے جو سلجنے کا نام نہیں لے رہا تھا ایک دن جب مالک ایک اور لڑکی سے شادی کر کے آیا تو میں نے تجسس کے مارے ان کے کھانے میں نیند کی گولی ملا دی پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کھانا کیسے اس کو کھلاؤں اس کی جگہ کوئی اور نہ یہ کھانا کھا لے میں نے جلدی سے کھانا دلہن کے آگے رکھا اور مالک کے آگے دوسرا کھانا رکھ دیا مالک کے حکم پر میں کچن میں واپس چلی گئی لیکن مجھے بیچینی لگی رہی کہ اب کیا ہوگا صد شکر دلہن نے کھانا کھا لیا اور کمرے میں جاتے ہی سو گئی مالک کو کوئی کام آ گیا جس وجہ سے وہ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا میں نے گھر کے ایک ملازم کو پیسے دے کر اس کے ساتھ مل کر دلہن کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور خود اس کی جگہ گھونگٹ ڈال کر بیٹھ گئی جان تو تب نکلی جب مالک نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور کمرے میں داخل ہوا میرے چہرے پر خوف سے پسینے کی نننی بوندیں نمائیا تھیں میرا وجود خوف کے زیر اثر کام پر رہا تھا میں نے خود پر کابو پایا اور مالک کے کچھ کہنے کا انتظار کیا میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مالک نے مجھے گھونگٹ اٹھانے کا بولا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ پیسے میرے آگے نکال کر رکھ دیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا میرا وجود ابھی بھی کام پر رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ پیسے کس لیے دیے گئے ہیں لیکن حیرت تو تب ہوئی جب مالک نے بولا کہ آج کے بعد تم پر کوئی بری نظر نہیں رکھے گا اور نہ تمہیں کوئی کچھ کہے گا اور فکر نہیں کرو تو صبح تم طلاق کا بہانہ بنا کر یہاں سے جا سکتی ہو جیسے یہ شادی ایک ڈھونگ ہے میرے خاص آدمی کے ساتھ میرے بنائے گئے ایک انجیو میں چلی جاؤ گی جہاں تمہیں زندگی کی ہر سہولت ملے گی اور تم ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہو گی اور پریشان نہیں ہونا تم جیسی میری اور بہت سی بہن بیٹیاں اس انجیو میں رہ رہی ہیں جن کے ساتھ تمہاری طرح کے مختلف طریقوں سے ظلم کیا گیا ہے کوئی سسرال سے نکالی گئی تھی تو کسی کو اس کے شہر نے مار پیٹ کر نیم پاگل کر دیا تھا میرا کام یہی ہے میں ڈھاریکٹ انجیو میں لڑکیوں کو نہیں بھیجتا کیونکہ یہ ایک خوفیہ معاہدہ تھا جو میرا ایک خواب تھا جو میں نے پورا کر لیا اس کو خوفیہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی کسی بھی لڑکی کو نقصان نہ پہنچا سکے کیونکہ تم جیسی لڑکیاں بھی وہاں موجود ہیں جو معاشرے میں پلنے والے جانوروں کی زیادتی کا شکار رہ چکی ہیں میں چاہتا ہوں ہر لڑکی کی طرح تم بھی محفوظ رہو میری بہن مالک کی باتیں سن کر مجھے اپنی غلط سوچ پر ڈوب مرنے کا دل کیا مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے غلط طریقے سے ہونے والے کام کے پیچھے اتنی اچھی سوچ تھی آج کل دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے انسان کا بھروسہ بچے لوگوں پر بھی نہیں رہا تھا گھونگٹ کے نیچے میرے آنسو متواتر بہ رہے تھے میری ہچکی بن چکی تھی مالک بار بار مجھے خاموش ہونے کا کہہ رہا تھا مجھے دلاسہ دے رہا تھا لیکن میرے آنسو رکنے کا نام تک نہیں لے رہے تھے مالک کی بات سن کر ایک بار مجھ میں پھر سے ایمان زندہ ہو گیا تھا اپنے ملک سے اور اس کے لوگوں سے ہمدرتی بیدار ہو گئی تھی ہم عام سے لوگ سوچتے ہیں کہ اس ملک کو بس فوجیوں کی ضرورت ہے اور اس ملک کے لئے اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ بس ایک فوجی ہے لیکن ہماری یہ سوچ ہمیں خود بدلنی ہوگی ہم اپنے علاقے اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کر کے بھی اس ملک میں اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنی ایک فوجی رکھتا ہے ہم کچھ بڑا کرنے کی چاہ میں چھوٹی نیکیوں اور لوگوں کی مدد کرنے سے بھی ہاتھ کھیچ لیتے ہیں جب میرا رونا بند نہ ہوا تو مالک نے میرا گھونگٹ اٹھا دیا اور دلہن کی جگہ مجھے پا کر جیسے مالک کو دو سو وات کا جھٹکا لگا تھا مالک نے مجھے حیرانگی سے سوالیاں نظروں سے دیکھا تو میں نے اپنی ہچکیوں پر قابو پاتے مالک کو سب بتا دیا کہ کیسے میں ان پر شک کرتی تھی جس کی بنا پر مارے تجسس کے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا لیکن ان کی سوچ دیکھ کر اب مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے مالک نے سنجیدگی سے اس لڑکی کے بارے میں مجھ سے پوچھا جس کو میں دوسرے ملازم کے ساتھ مل کر دوسرے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی میں نے مالک کو بتا دیا کہ اس کے کھانے میں میں نے نیند کی گولیاں ملا کر اسے کچھ دیر کے لیے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا ہے میرے مالک کو مجھ پر بہت غصہ آیا جس پر انہوں نے مجھے کافی باتیں بھی سنائیں جو میں نے خاموشی سے سن لی کیونکہ میں اس وقت غلطی پر تھی اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ایک تو غلطی کریں اور پھر اس پر ڈٹا رہے میں نے مالک سے دل سے معافی مانگی اور شرمندگی سے ان کے کمرے سے نکل آئی کچھ دیر بعد جب لڑکی کو ہوش آیا تو مالک اسے خود جا کر انجیو میں چھوڑ آئے اب میرا دل مزید ڈر رہا تھا میں نے مالک کو پہلے کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا لیکن اس وقت مالک کا غصہ سوانے سے پر تھا مجھے اپنی نوکری کے کھو دینے کا بھی ڈر تھا اپنے کمرے میں بلایا آج مالک کے ساتھ کوئی دوسری لڑکی نہیں تھی میں کامتے وجود کے ساتھ جیسے ہی کمرے میں گئی میری روح کام گئی جب مالک کے ہاتھ میں پسٹول پکڑے دیکھے میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا مالک نے مجھے اندر آنے کا بولا تو میں کامتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی ابھی میں کمرے کے درمیان میں کھڑی تھی میری روح فنا ہو گئی جب مالک نے پسٹول کا روح میری طرف کیا میری آنکھیں پھٹ کر باہر آنے کو تھی پھر ایک دم مالک نے پسٹول میری طرف اچھالی جو بہ مشکل میں نے سنبھالی اور سوالیاں نظروں سے مالک کی طرف دیکھنے لگی لیکن ان کے اگلے حکم پر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب انہوں نے بولا کہ یہ پسٹول مجھ پر چلاو میں حیرت سے کبھی پسٹول کی طرف تو کبھی مالک کی طرف دیکھنے لگی مالک نے مجھے بار بار کہا زد میں آ کر میں نے پسٹول چلا دی لیکن سکھ کا سانس تو تب آیا جب پسٹول خالی تھی مالک میرے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھ کر مسکرانے لگے میں نے عجیب نظروں سے ان کی طرف دیکھا میرے دیکھنے پر جو انہوں نے مجھے کہا مجھے بالکل بھی اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا خواہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب دیکھ رہی ہوں جب مالک نے بولا کہ کل سے تیار رہنا تمہیں ٹریننگ کے لئے لے کر جانا ہے تین مہینوں کی ٹریننگ کے بعد تم بھی میری ٹیم کا حصہ بن جاؤ گی ہمیں ایک بہادر نڈر عورت کی ضرورت تھی اور تم میں تمام صلاحیتیں موجود ہیں میں نے آنکھیں بھاڑے مالک کی طرف دیکھا کہاں میں ایک ملازمہ تھی اور کہاں مالک مجھے اس ملک کے لئے اپنے ساتھ ملا رہے تھے اپنی ٹیم کا ایک حصہ بنا رہے تھے اس روز مجھے بدلتی قسمتوں پر یقین سا ہو گیا تھا کہ لوگوں کی قسمتیں صدا بہار ایک جیسی نہیں رہتی دل میں جذبہ اور دماغ میں کچھ کر جانے کی طاقت ہو تو اللہ بھی تمام راستے بنا دیتا ہے اور بے شک وہ ہر کام کے لئے اسی کو چنتا ہے جو اس کام کے قابل ہو آج میں ایک بڑے پیمانے پر انجیو چلا رہی ہوں مالک کی ایک ہی بیوی تھی جو ان کی بہت لادلی تھی یہ بات انہوں نے اپنی بیوی سے بھی چھپا کر رکھی تھی جس پر وہ ہمیشہ مالک سے ناراض ہی رہتی تھی میں نے مالک کو بہت سمجھایا تاکہ ایک نیکی کے بدلے وہ اپنی بیوی کا دل دکھا کر ایک بدی بھی کر رہے ہیں جس پر مالک نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اپنی بیوی کو اپنے اس نیک کام کے بارے میں بتا دیا اب مالک اور مالکن دونوں ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں میری بھی تین مہینے کی ٹریننگ پوری ہو چکی تھی مالک نے میری شادی اسی ٹریننگ کے دوران حصہ لینے والے لڑکے سے کر دی میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں کیونکہ میرا شاہر مجھے پیار دینے کے ساتھ ساتھ میرے جذبات کی بھی عزت کرتا ہے مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ خواہشات ایسے بھی پوری ہوتی ہیں اممہ کے جلنے کے بعد میرے تمام خواب بھی جل چکے تھے لیکن اللہ کے بعد مالک نے میرے تمام خواب دوبارہ سے پورے کرنے کی خواہش میرے دل میں سے جگہ دی اور نیت صاف ہو تو اللہ بھی ہاتھ پکڑ لیتا ہے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ